نمبر دو یہ سمجھنا کہ جو برا ہوا ہے اس میں کوئی بھلائی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے اللہ تعالی ہم کو سب بتائے ضروری ہے ہم کو کیوں بتائے اللہ اللہ کبھی نہیں بھی بتاتا ہے لیکن کبھی ایک چیز بری ہوتی ہے اس میں کوئی بھلائی بھی ہوتی ہے جو ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہا کہ بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تعالی نے اس میں تمہاری بہت بھلائی رکھ دی ہو ایسا ہو سکتا ہے سورہ نساء آیت نمبر انیس کتنا بڑا فاٹ ہے یہ ایک انسان زندگی میں جو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اگر صرف یہ سوچے کہ ٹھیک ہے مجھ کو برا لگ رہا ہے لیکن اس میں میری کچھ بھلائی ہوگی اگر یہ سوچے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے مثلا ایک آدمی ہے اور ایسا ہوا ہے ایک گاؤں میں کچھ لوگ سفر میں جانے والے تھے گاؤں کا بڑا جو ہوتا ہے اس نے کہا ٹکٹ لاؤ تمہارے بس کے مت جاؤ تم لوگ ٹکٹ نہیں مل رہا ہے فلاں کو بٹا کے بھیج دیا کہا تو جا ان کو نہیں بھیجا ان کو جانا تھا رشتہ داروں سے ملنا تھا کام تھا لیکن جو بھی مالک تھا یا جو بھی گاؤں کا چہدری تھا اس نے کہا نہیں تم مت جاؤ یہ جائے گا اس کو بھیج دیا بس میں بٹا گیا اب وہ لوگ افسوس کرنے لگے ناراض ہونے لگے گصہ ہونے لگے کہ اچھا کاسا ہم لوگ جا رہے تھے اس نے روک دیا ہم کو لیکن بعد نے پتا چلا کہ اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ ایکشوال کیس ہے یہ اور یعنی ایکسیڈنٹ میں وہ آدمی مارا گیا جو گیا تھا اب یہ خوش ہو گئے دیکھو اچھا ہوں ہم لوگ نہیں گئے پہلے کیا بول رہے تھے جانا تھا ہم کو دیکھو کتنا ہمارا جو بڑا ایک ایسا آدمی ظالم ہے لیکن اب کیا سوچ رہے ہیں اللہ کا ایسا نے ہم لوگ گئے ہوتے تو کیا ہوتا جو سیڈ تھی وہیں سے ٹکر واری تھی گاڑی جہاں ان کی سیڈ تھی وہ پورا حصہ غائب پورا حصہ ٹکرا کے پوری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور سارا جو لوگ ہیں اس میں خاص طور سے جہاں وہ یعنی ڈرائیور کے سیڈ کے بازو میں جگہ ملتی ہے وہ پورا جو ہے سب خراب ہو گیا تھا آدمی بازو کا سوچتا ہے یہ برا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے فیوچر میں اچھا بھی ہو سکتا ہے کیوں یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے نہیں پڑے باپ سے دور ہوئے ہیں برا ہوا کیا اچھا برا کوئے میں پھینکیں کوئے میں سے لوگوں نے نکالا خرید بیچا جا کے بازار میں اللہ کا نبی ہے نبی کی اولاد ہے خوبصورت دنیا کے سب سے انسان لیکن اس کو بیچا جا رہا ہے کم قیمت میں اچھا ہے یہ نہیں ایک آزاد کو بیچا جا رہا ہے غلام بنا کے عزیز مصر کے گھر میں گئے عورت کا دل آیا تحمت لگی جیل میں گئے اچھا ہے کون تحمت پسند کرتا ہے کون جیل میں جانا پسند کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ سب فیلیر آپ اس کو کہیں گے لیکن وہ فیلیر نہیں ہے وہ انکنوینینسز ہیں ناکامی اور تکلیف میں فرق ہوتا ہے ہم تکلیف کو ناکامی سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک مصیبت 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 لیکن جب جیل میں گئے تو کیا ہوا خواب دو لوگوں نے دیکھا انہوں نے تعبیر بیان کی ایک ان میں کا نکل کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بتایا بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا اور خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا ہے ان کے پاس تعبیر اس نے کہا ایک آدمی بتاؤں میں تعبیر بتائے گا صحیح تعبیر بتائے گا ایک دب میری بھی بتایا تھا اس نے برابر بتایا اور ایسی پوزیشن میں آئے کہ پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتایا اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض مجھے اپنے خزانوں کے اوپر تم ذمہ دار بناو پورے ملک کے حکومت کے خزانے ان کے ہاتھ میں اگر کوئے میں نہیں جاتے تو وہاں تک پہنچتے آپ سوچیں لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات نیک بندوں کو ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسری مصیبت میں ڈالتا ہے لیکن ان مصیبتوں کو اس کی ترقیقہ اس کے لئے زینہ اور سیڑھی بناتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے وہ نہیں کیسے ہوگا نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ بعض ناکامیوں کو کامیابی کی سیڑھی بناتا ہے بندے کو اللہ آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے بندے کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سی تکلیف کے لئے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر بتاتا اچھا وہاں ہیں یہ نہیں ہے چھوٹی تکلیف دوسری تکلیف ہو سکتی تھی تم کو جللی سے علاج کرو اگر نئی چیک اپ کرتے تم کو تکلیف بڑھ جاتی بہت بعد میں آتے مرتے اچھا وہاں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لئے گیا یہ تکلیف نہیں ہوتی بڑی تکلیف معلوم نہیں پڑتی کتنے کیسے زیز ہزاروں لاکھوں کیسے زیز بروقت معلوم پڑا علاج شروع کر دیا اچھا بھی ہو گیا چھوٹی تکلیفیں بعض اوقات بڑی تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے چھوٹی تکلیفیں ایک کے بعد ایک بلکہ بڑی تکلیفیں بھی ایک انسان کے لئے کسی ترقی اور کامیابی کا زینہ بنتی ہے آدمی کے پاس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے آدمی سوچیں میرے ساتھ برا ہوا اچھا نہیں ہوا معلوم نہیں اس میں کچھ بھلائی ہو جو مجھ کو نہیں معلوم اللہ جانتا ہے واللہ یعلم انتم لا تعلمون تکلیف حلکی ہو جاتی ہے اندر سے سکون محسوس ہوتا کچھ تو اچھا ہوگا اس کے اندر اس کے اندر کچھ تو اچھا ہوگا تو یہ ایک چیز ہے جو یعنی ماضی کی جو نقصانات ہیں وہ ایک انسان کو غمگین کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں